پوری زندگی بہان سے مل بات کر کھانے والو بہانوں سے لڑڑ کر کھانے والو جس دن یہ چلی جائیں گے بہت احساس ہوگا یار اس بہان کی رخصتی پر بھائی ناجے کمینا گیری کرے تو اس سے بڑی کوئی بات ہوگی یار جو بہان ماں بن کر تجھے پاتی ہے اس بہان کی رخصتی پر تمہیں تو دعا مانگنی چاہیے کرلا میری بہان کی ہے اس دن تم ناج کر بھوشی کا اظہار کرتے ہو بہان کے ہن ستی پر کمینا گیری کرتے ہو شرم نہیں آئے گی آیا نہیں آئے گی پوری زندگی بہان سے مل بات کر کھانے والو لڑ لڑ کے کھانے والو یہ اٹھارہ سال تمہارے گھر میں مہمان بن کر رہتی ہے یہ اٹھارہ سال کے بعد یہ چہرے کبھی کبھی نظر آئیں گے تمہیں ہمیشہ یہ نظر نہیں آئے گی میں بھی رسول پاک کی امت کا ایک فرد ہوں میرا بھی اسلام علیکم قبول اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے سلام کیا ہے کسی مسجد یا مدرسے کا چندہ نہیں مانگا ہے کہ آپ لو ہوتھ یہ تیجے کے چندے کی طرح ہوتھ ہیلا کر جواب دے ذرا پلن دوا سے جواب دے السلام علیکم الہی میری عقیدت کی آبور رکھنا تیرے ہی نام سے آگاز میں کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ ربی عالمین والصلاة والسلام علا سجد المرسلی والی ہی وصحابی ہی اجمین اما با ابھی آپ لو ہم سے قبل قبل جتنی سفر پھاشت علم والے تھے وہ سب سے آپ نے سماعت کر لائے اب ہم سے کچھ دیر پسنجر سے بھی آپ لو سماعت کر لیں ابھی ہم سے قبل دوستے خاص شمس رجا سے آپ کو تقریر سن رہے تھے جو بہت اچھی صلاحیت کے مالک مالک ہیں حافظ بھی ہے اور انسان کی فضلت کی طرح وہ تھے کے پل سرات سے ہس کر گزر گئے وہ تھے کے پل سرات سے ہس کر گزر گئے ہم جیسے خوٹے سر کے اگر محشر میں چل گئے سورت سے موم کا پگھلنا تو بہت سنا لیکن عرب کے چاند سے پتھر پگھل گئے بہت افسوس ہو رائے کہ اتنے لوگ ہیں اور ایسی محفیل میں ہیں اور بے عدب آئے میری یادت نہیں یہ پابندیوں کے سانت جینے کی غلامی پاؤں میں کب تک ہمیں زنزیر ڈالے گی مسلمانوں تم اپنے سر پر ٹوپیا رکھ لو آرے یہی پہچاند دشمن کا کلے جا چھوئے یہ شادی کے تعلق سے پرورام ہے تو میں بھی کچھ دیر آپ کو میسیج دینا چاہوں گا کچھ باتیں بتانا چاہوں گا وہ بھی لڑکی کے تعلق سے تو لڑکی ہی تعلق سے کچھ آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا اس لئے کہ تبلیغ کرنا مولوی کا سب سے پہلے تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے آقا آتا مابا مٹیا شمشت دوہا بدرد دو جا کے تربارے وہ ہر بار میں جھوڑ جھوڑ کے دروس ریپورٹ ہیں نکاح کرنا مطلقا سنت ہے لیکن نکاح کرنا فرج بھی ہے فرج ممانا واجب نہیں اس لئے فرجیت کا انکار کرنے والا کافی ہے اور یہاں شادی کا انکار کرنے والا کافی نہیں ہے فرج ممانا واجب بھی آجائے گا نکاح کرنا فرج بھی ہے واجب بھی ہے اور حرام بھی ہے کس کے لئے نکاح کرنا فرج ہے اس نوجوان کے لئے نکاح کرنا فرج ہے جو بالک ہو چکا ہو ایامِ بلوغت پہ قلم رکھ دیا ہو بیری کے نارو نفقہ کو برداش کر سکتا ہو بیری کے خرچے کو اٹھا سکتا ہو بیری کے ضروریاں کو پورا کر سکتا ہو اس کے بعد بھی وہ نکاح نہیں کر رہا ہے گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے پاپ پہ پاپ کیے جا رہا ہے تو ویسے نوجوان پہ نکاح کرنا فرج ہے یہ ہو دیا پہلو دوسرا اس نوجوان کے لئے نکاح کرنا واجب ہے جو بالک ہو چکا ہو بیری کے خرچے کو برداش کر سکتا ہو لیکن وہ نکاح نہیں کر رہا ہے تو گناہ بھی نہیں کر رہا ہے لیکن ڈر ہے اندیشہ ہے کہ کہیں پیر نہ ڈکوگا جائے کہیں مجھ سے گناہ نہ سمزد ہو جائے تو اس گناہ سے بچنے کے لئے اس نوجوان پہ نکاح کرنا واجب ہے اور یہ ہیجلوں سے نکاح کرنا حرام ہے یا ایسے نوجوان سے نکاح کرنا حرام ہے جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ آپ صبر کیجئے آپ صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یا اس نوجوان سے شادی کرنا حرام ہے جو اپنی زندگی خود چوک اور چوڑہ میں پہ گزارتا ہو تو وہ بیری کے خرچے کو کہاں سے پورا کر پائے گا وہ بیری کے نانو نتا کو کہاں سے برداش کر پائے گا تو ویسے نوجوان پہ چار نکاح تو چھوڑو تین نکاح تو چھوڑو بر نکاح تو چھوڑو ایک نکاح بھی کرنا حرام ہے حرام جو اپنی زندگی خود اور چوک چلاہے پہ گزارتا ہو نوجوان اٹھو کوئی کام ایسا کرو کہ ہم سے خدا بھی راضی ہو جائے اور حسول بھی راضی ہو جائے زندگی ہم نے یوں ہی گزار دی اللہ کی نعمتیں کھاتے داٹھ پٹ گئے مسوڑے رہ گئے بال سفید ہو گئے اگر نہیں سکھا تو اللہ کا شکریہ آدھا کرنا نہیں سکھا نہیں سکھا تو اللہ کا شکر بجالانہ نہیں سکھا ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پیسہ کمانا جانتے ہیں لیکن اسے لگانا نہیں جانتے ہیں بچہ پیدا ہوا بالی ہو گیا باپ نے کمانا سکھا دیا جب وہ کمانے لگا تو اس کے نظر اور تارگیٹ میں ہے اپنی شادی اور باپ بھی اسی نظریے سے کمانا ہوتا ہے کہ جو بھی پیسہ کمانا ہے سب شادی نے خرچ کر ان جوانوں تمہارا پیسہ اتنا سستہ بھی نہیں ہے کہ پانی کے لئے یوں ہی بہا دیا جائے آقا فرماتے ہیں اگر تمہاری محنت کے کمائی کا ایک روپیہ قبر میں گر جائے اور تختیں لگا دیے جائے فرمایا کہ تختیں ہٹا کے روپیہ نکالا جائے گا یہ تمہارے پیسے کی خدرہ اور احمیت ہے دراصل ہمیں اپنا اتنا خیال نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کو مقی کا خیال ہے ابھی نوجوان تب کے ادھر ادھر گھن رہے ہیں لیکن آپ غور کریں آج ایک گھر کی کہانی نہیں ہر ایک گھر کی کہانی ہے شادیاں ہوتی ہیں تو آدش بازیاں ہوا کرتی ہیں فائشہوں کو بولایا جاتا ہے اس پر پیسوں کی گھٹی نٹائی جاتی ہے ایسے نٹائی جاتی ہے کہ ہاتھ ہی نہیں رکھتی ہے لیکن ذرا ایک بات بتائیں کہ نکاح کرنا کن کی سمت ہے بولیں خدا کی قسم اگر میرے نبی نے نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا تو تمہاری حمد نہ تھی کہ تم کسی کے بیٹی کو ہاتھ مگا دیتے تمہاری اوقات نہ تھی کہ تم کسی کے بیٹی کے طرف آنچ آنکھ ہٹا کر دیکھ لیتے تمہاری حیثیت نہ تھی کہ تم کسی کے بیٹی کو اپنے بیسر پر بیٹھانے تھے یار یہ نبی کی سنت ہی کی تو دیم ہے تین بار قبول قبول کیا کہتی آپ نبی کی سنت تیرے دامن میں آگئی ایک عجلہ بھی لگی جس کو تم نے کبھی نہیں دیکھا اس نے تجھے کبھی نہیں دیکھا آج بھر تیرے بیسر پر آ کر بیٹھ گئی ہے اور انہوں نے وحادہ دار ہو گئی ہے تم کہتے ہو اٹھ دو اٹھ کے کھاڑی ہو جائے ہوئی ہے تم کہتے ہو بیٹھ دو بیٹھ جائے کرتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور آگے پڑھ کے کہنا چاہتا ہوں مگر شفر نے اسے گھن کر آئے اور اس کے سر میں درد ہو اور اپنے بیوی سے کہے میرے شریک ہے آیا میرے سر میں درد ہو رہی ہے تو اپنے تامام کام کو چھوڑ کر تمہارے خیلت کے لگ جایا کرتی ہے اور آگے پڑھ کے کہنا چاہوں گا کہ اگر میہ بیوی کسی راستے سے سفر کر کر آئے کسی راستے سے چل کر آئے تو شفر پھاؤں آ کر بیوی سے کہتا ہے اے میرے شریک ہے آیا مجھے پیاس بہت تیز رہی ہے میں تھاگ گیا ہو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس راستے سے تم چل کر آئے ہو اسی راستے سے تمہاری بیوی بھی چل کر آئی ہے دونوں ایک ہی راستے کے مسافر ہیں بیوی نے یہ نہیں کہا کہ شوہر سر تھکی تو میں بھی ہوں جیسے شوہر نے کہا بیوی مجھے پانی کا انتظام کرو فوراں بیوی لہت اور یہ برطروں کے طرف اور کلاس میں پانی لے کر کھڑی ہے تم مجھے اتار رہے ہو وہ پانی لے کر کھڑی ہے تم جودے اتار رہے ہو وہ اپنا پانی لے کر کھڑی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک اج نبی لڑکی کو اتنا وفادار کس نے بنایا تو یہ دنیا کو کہنا پڑے گا کہ میری عوقات نہ تھی کہ ایک اج نبی لڑکی اتنی وفادار ہو جائے جو میرے بولے پہ بول رہی ہے میرے کہنے پہ اٹھ رہی ہے میرے کہنے پہ بیٹھ رہی ہے بلکہ یہ نبی کی سنات کی دین ہے اس لئے اگر شادی کرو تو شیطان کو رازے نہ کرو بلکہ مدینے والے آقا کھڑا یہ میرے آقا کی پیاری سنات ہم لوگوں کا مزاز بڑا لگ ہم نے چار منزلہ مکان بنا لیا کہتے ہم ترقی کریں پہلے آٹھ سو کا موبائل چلاتے تھے اب آٹھارہ ہزار کا موبائل چلاتے تھے لیکن افسوس ہوتا ہے زب زبانہ ترقی کی بات کرتا ہے تو رونا آتا ہے میرے دوستو اس دور کو تم ترقی کا دور کہو گے جس دور میں ایک گریب باپ کی بیٹی پہچینے کا حق نہیں ہے اس مواشرے میں اس دور کو تم ترقی کا دور کہو گے جس دور میں ایک باپ اپنے بیٹی کا رشتہ تلاشتے تلاشتے اس کی کمر کی ہٹیں چھک جاتی ہے لیکن اسے دماغ کے شکل میں ایک رشتہ نہیں میلتا ہے اس دور کو تم ترقی کا دور کہو گے جس دور میں دماغ پاٹیوں میں برشموں میں بزاروں میں میلوں کے اندر تلاشا جا رہا ہو اس دور کو تم ترقی کا دور کہو گے ہر اس یہ ترقی کا دور نہیں ہے ترقی کا دور جب ہوتا جب ہمدامات مدرسو اور خانکاروں میں تلاش کرتے ہیں ان کو چھوڑ گئی یہ اپنے مرسطمہ اولائیں تو آپ کو چھوڑے میری ترقی نگا رکھا کتنے ایسے باپ نہیں ہیں جو گھن سے نکلتے ہیں تو کھانے کا ٹیپن بنوان کے نکلتے ہیں تو بیٹی سے کہتے بیٹی اگر شام کو مزدوری ہو گئی تو شام کو کھانے کا انتظام کر کے لاؤں گا یار میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک بوڑے باپ کو شام کے کھانے کی خکر ہے وہ تمہارے اور ہمارے دس لاکھ کے کھائش کو کہاں سے پورا کرے گا وہ ہمارے دیمانڈ کو کہاں سے پورا کرے گا آپ کو معلوم ہے جس دن سے بیٹی باپ کے دولت قدبہ زرم لیتی ہے نا اس دن سے باپ لاجیز کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے امدہ لباس پہنا چھوڑ دیتا ہے بیوی کہتی ہے میرے شریک حیاء میں دیکھ رہی ہوں کہ کئی دن سے آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں لاجیز کھانا نہیں کھا رہے ہیں میرے شوہر ایک چپل کو آپ بار بار سیوا کر کیوں پہن رہے ہیں نیو چپل کیوں نہیں خرید لیتے ہیں تو شوہر کا جواب ہوتا ہے میرے شریک حیاء میرے دولت قدبہ پر میرے دروازے پر بیٹی نے جنم لیا ہے اور میں دودھ پی کے پہلوان نہیں بننا چاہتا ہوں بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی پرورش اچھے دھم سے کروں اور میں دودھ پی کے پہلوان نہیں بننا چاہتا ہوں میں اس دن دنیا کا سب سے بڑا پہلوان بن جاؤں گا جس دن اپنی بیٹی کو اس زد کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کروں اور بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا یہ کتنا بڑا مشکل ہے کوئی بیٹی کے باپ ہوں گے وہ میرے دت کو سمجھیں گے آپ اس کو مثال کے ذریعے سمجھ لیں ہم جانور پار لیتے ہیں اس سے اتنی دل لگ جاتی ہے کہ اس کی قربانی ہماری آنکھوں سے دیکھ لیں جاتی ہے یا جانور پہلوز ripple سمجھ لیں اور دروازے پر آمکھ لیتے ہیں تو اس سے اتنی دل لگ جاتی ہے کہ اس جانور کی قربانی ہمارے آنکھوں سے نہیں دیکھ جاتی تو پھر ایک بےٹی کو تو باپ 14 سال اپنے سینے سے لگا کر کھالتا ہے پھر وہ باپ اپنی بےٹی کو کیسے دروازے سالتے ہیں ذرا سوچیں اور کیا بیٹی کو باپ رخصت کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جا تجھے میں جلالت کے حوالے کر دیا پیسائیوں کے حوالے کر دیا وہ نہیں بلکہ ہاتھ اپھا کے کہتا ہے میرے پروردگار میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کو آج کے بعد سے بیس تر پر بیٹھ کر کھانا ملے گا یا لوگوں کے ٹھوکڑوں میں کھانا ملے گا اس لیے اگر کسی کے گھر میں بیٹے ہیں تو اپنی بہو کو رکھے اس لیے بیٹی گھر کی رحمت ہوا کرتی ہے یا اگر کوئی بیٹیوں سے سب سے زیادہ پیار کیا تو مدینے والے آقا نے پیار کیا کیونکہ ایسی بیٹیاں ہیں جو اید کے دن باپ کا راستہ تک دے رہتی ہے اید کا دن ڈھل جاتا ہے لیکن اسے باپ کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے برا نہ مانے میری بھی کوئی بہانے میں بھی کسی بہان کا بھائی ہوں لیکن تبلیغ کرنا ملی کا سب سے پہلا فریضہ ہے یا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رہا فرماتا ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رہا فرماتا ہے جا خود کما اور کما کے ماں باپ کو بھی کھلا لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رہا فرماتا ہے جا میں تیری بھی روزی میں انتظام کر دوں گا تیرے باپ کی پیشی کا انتظام کر دوں گا اور بیٹا ایک بار یتیم ہوتا ہے تو بیٹی بار بار یتیم ہوتی ہے اور جب بیٹی روتی ہے اس لئے میرے نبی کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ وفن کہہ جاتا تھا لیکن اس بیٹیوں کو سب سے پہلے میں نے نبی کی شکریہ آدھا کریں میرے نبی پہ تو نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کا اپنانا چاہئے اس لئے میرے نبی کی ولادت ہی کے ساتھ کے میں یہ دکھائیے دیکھائی دیتا پڑھئے دروشری پہ باور مہدی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ہے ایک بار یتیم ہوتا ہے تو بیٹا ہی بار بار یتیم ہوتی ہے کیسے باپ کا انتقال ہو گیا بیٹا کچھ نے سرحانے بیٹھ کے رو گیا اگر پان کا شوکی نے تو پان کھا لیا اگر کوئی سرحانے بیٹھ پی لیا لیکن قسم ہوتا کہ بیٹیاں باپ کے سرحانے بیٹھ جایا کرتی ہے اور پنک بھی دیر تک نہیں مارتی ہے وہ جانتی ہے کہ باپ کا چہرہ کچھ دیر کا مہمان ہے آج کے بعد سے باپ کی پیار ختم ہو جائے گی اور بیٹا ایک بار یتیم ہوتا شادی کر کے اپنے گھر بسا اور جب بیٹی کو باپ کی آسات آتی ہے تو سوچتے چلو اس گھر کو دیکھلوں جس گھر میں کل تک میرا باپ رہا کرتا تھا حالانکہ بیٹھیوں کا بھی حف ہوتا ہے گھر میں لیکن وہ ان کی خانف ساریilon کے نہیں لیتی ہے بیٹیو کا خانہ گھر میں ہوتا ہے سوچتے چلو اس گھر کو دیکھلوں جس گھر میں کل تک میرا باپ رہا کرتا تھا جیسے بہنے آتی ہے نا بھائی کے دروازے پر بھائی کے چہرے کا جوگرات یہ بدل جاتا ہے بھائی کے چہرے کے تیور بھگر جایا کرتے ہیں فورم بھاپی آ کر کہتی ہے کہ دیکھو وہ اتنی بار بار زرم نہ آیا کرو تیرے آنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے جتنا ہی اتنا کہنا تھا کہ بیٹی کہنے لگتی ہے میرے بھائی اگر میرے آنے سے تجھے تکلیف ہوتی ہے تو بہتر ایک بلاس کی بھوکی نہیں ہوں بلکہ میں اپنے بات کی پیان کی بھوکی ہوں اور اس گھر میں میں اس لیے آتی ہوں کہ اس گھر سے میرے باپ کی یادیں وابیستہ ہے لیکن اے میرے بھائی اگر میرے آنے سے تجھے دھرکا تو پریشانی ہے تو میں تری بانو والا کرنے جاتی ہوں یاد کے باس ایک دہلیس پہ قدم نہیں رکھو گے اگر مجھے باپ کی یاد سمائے گی تو کبھی اسلام کے جانت چلی جاؤں گی لیکن ترے دہلیس پہ قدم نہیں رکھو گے خدا کی قسم یہ ہوا کرتی ہے بیٹی یا اگر تم سے سارے پاہیوں کار سارے دوستوں اخباب تم سے موڑ موڑ لیں گے اس حالت میں اگر کوئی تمہارا ہاتھ تھامے گا وہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ ہوگا کہ وہ تمہارے باگ 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 اس لیے بیٹی کو رلائے نہ کرے ترپائے نہ کرے یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے اور پانچ منٹ سن لے بیٹی جب باپ کے درد کو دیکھتی ہے تو وہ اپنا سکھ بھولیاتی ہے بیٹی باپ کے درد کو دیکھ کر کیا ہے سمدھی سمدھی کا جھگڑا ہو جاتا ہے جالیل جھگڑا تیرا سمدھی سے ہے بیٹی نے تیرا کیا دگایا ہے سمدھی کو جھگڑوں کے لے کر اپنی بیٹی کو تو یتن نہ بنا اپنی بیٹی کو تو لاوارس نہ بنا کتنی ایسی بیٹیاں کہتی ہیں مولیوی دعا کرنا تاکہ میرا بھائی آ جائے یار بہت زالیم یہ سماج ہے جس بہن کے ہاتھ کی پکی روتیا کھاتا ہمیں میلوں میں گھومنے کے لیے وقت ہے بازار کے تماشے دیکھنے کے لیے وقت ہے اگر وقت نہیں ہے تو بہن کے گھر جانے کا وقت نہیں ہے نوجوانوں ذرا سوچو یار بہنوں کو تو راضی کر اور بہن تمہارے آخری دم تک کام آئے گی ہم یہاں تک کہ دیکھیں کہ بھائی کمرے پچاس سار راتی ہے بہن کمرے سار راتی ہے اور بھائی پریشانی میں ہو تو فوراں بہنے وہاں سے لاتھی ٹیک 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 آ جاتی ہے کہتی ہے بھائی پریشان مت ہونا ابھی تیری بہدت کے لیے تمہاری بہن زندہ ہے اور سچ بتانا بڑی بہن ماں کے درجے کے طرف بھی آ جاتی ہے سچ بتانا جب تُو پیدا نہیں ہوا تھا تک تیری بہن کی دوا تیری پیدائش کی دوا بہنوں نے سجدے میں گفتر مانگی تھا جب بجھے بھائی پیدا نہیں ہوتا تو بہن نے سجدے میں گفتر بھائی کی دوا مانگتی ہے کہ اللہ ایک بھائی در دے اور جب وہ بھائی پیدا ہو جاتا ہے تو اسے پوری زندگی اپنے سینے سے لگا کر پاتی ہے آپ کو اپنا بچپن یاد نہ ہونا اب بہاہ نکل کر دیکھیں کہ بھائی کو کیسے بہنے سینے سے لگا کر گھما کرتی ہے اور آپ سرمایہ جب روٹی بنا رہی ہوتی ہے اس وقت بہنے اپنے بھائی کو لے کر گھما کرتی ہے اور اگر گرمی کا احساس ہوتا کبھی آچھا سے ہوا کبھی ہاتھ دعوا یعنی بہن کی پیار ہے اس کی کوئی قیمت دے سکتا ہے کوئی اس کی قیمت نہیں دے سکتا ہے میں بہن بیگیوں کا اعتراض نہیں کرتا ہوں لیکن اگر تم نے ایک بار کر دیا کہ مجھے تھنڈا نہیں کھانا ہے تو بہن نے تجھ سے لڑ جایا کرتی تھی لیکن تجھ سے ناراض نہیں ہوا کرتی تھی اگر تم نے بہن کو مار بھی دیا تو ماں تجھے مارنے چلیتی تھی تو بہن فوراں سامنے آ کر کہتی تھی ماں اسے نہ مارنے اسے راضی ہوں پوری زندگی بہن سے مل بات کر کھانے والو بہنوں سے لڑ لڑ کر کھانے والو جس دن یہ چلی جائیں گے بہت احساس ہوگا یار اس بہن کی رخصتی پر بھائی ناجے کمینا گیری کرے تو اس سے بڑی کوئی بات ہوگی یار جو بہن ماں بن کر تجھے پاتی ہے اس بہن کی رخصتی پر تمہیں تو دعا مانگیں چاہیے اس دن تم ناج کر بھوشی کا اظہار کرتے ہو بہن کے سطح پر کمینا گیری کرتے ہو شرم نہیں آئے گی حیاء نہیں آئے گی پوری زندگی بہن سے مل بات کر کھانے والو لڑ لڑ کے کھانے والو یہ اٹھارہ سال تمہارے گھر میں مہمان بن کر رہتی ہے یہ اٹھارہ سال کے بعد یہ چہرے کبھی کبھی نظر آئیں گے تمہیں ہمیشہ یہ نظر نہیں آئیں گے کبھی کبھی یہ چہرے نظر آئیں گے اس لئے بہنوں کو رولائے نہ کرو ترپائے نہ کرو وہ یہ گھر میں رہ مت ہوا کرتی ہے میں بی بی کا اعتراض نہیں کرتا ہوں بی بی آبی خدمت کرتے ہیں لیکن تھسرم خدا کی بارہ بجے رات کو بھی تیری بی بی تجھے اتنی گرم روٹی آسانی سے بنا کر نہیں کھلائے گی بی بی تو میں آج بارہ بجے رات دیکھ لیں آسانی سے گرم روٹی بنا کر نہیں کھلائے گی یہ صرف بہنوں کا جگر ہوتا ہے اگر بھائی ایک بار کہہ دے کہ وہاں مجھے تھانڈا کھانا نہیں کھانا ہے تو فوراں بہن بہن بستہ سے اٹھ کرتے ہیں کہ بھائی اسی پانچ منٹ دے دے ابھی بنا کر لاتی ہوں یہ صرف بہنوں کا پیار ہے اس لیے اگر اللہ توفیق دے اپنے بھائی کی شادی کرو یا بہن کی شادی کرو تو گانا بجا کر اللہ کو نہ راض نہ کرو بلکہ اللہ کو راضی کرو ذرا خود سوچیں جو بہن بھائی کی پیدائش کی دعا مانے اس بہن کی رخصتی پر نمازے سے رخصت کرو میریج حالوں سے آج رخصت ہو رہی ہے دھو دھوڑ کتنا اچھا تھا لوگ جب بیٹی کو رخصت کیا کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹی اس گھر سے اس وقت تک ناپا نہ دھوڑنا جب تک کہ تمہارا بدن کفر نہ پہن لے لیکن آج میریج حالوں سے پہن رخصت ہو رہی ہے اور بھائی کہتا ہے ڈیو مک پاس میں موبائل اگر کوئی پریشانی ہو تو پھون کر دی ہو پاچ منٹ میں یوں پہنچا ہم گچھا ابھی ہمیں سے گاری ملگی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہنوں کو طلاق پڑے یہی وجہ ہے کہ گھر برباد ہو رہے ہیں اس لئے بہن سے کہہ دیا کرو کہ بہن اس بہن سے اس وقت نہ نہ دھوڑا جب تک کہ ٹھکا پہ نہ پہلے اور ایسا ہی کرتی ہے بہنے یقین ایسا ہی بہنے کرتی ہے کسی کو معلوم ہے کہ سسران میں کیسے روٹی ملتی ہے بڑی مشکل سے بہنوں کو سسران میں روٹی ملتی ہے لیکن مائی کے آتی ہے تو باپ کہتا ہے بیٹی کیسی ہو تو مسکرہ کر کہتی ہے بہت اچھی کٹ رہی ہے اس لئے وہ جانتی ہے اگر میں ایک بار باپ سے کہتی ہے بھو مجھے اس وقت تک کھانا نہیں ملتا ہے جب تک کہ لوگ مجھے گالی نہ دے دیتے مجھے اس وقت تک کھانا نہیں ملتا جب تک کہ لوگ مجھے بوری بات نہ دیتے اس لئے کہ وہ بہنے جانتی ہے کہ اگر یہ بات میرے باپ کے کانا چلی گئی تو میرا باپ مرتے تاں تک چین کی نیند نہیں سوپائے گا یہ بہنوں کا جگر ہوتا یہ بہنوں کا مبیان ہوتا اور جن کے گھر میں بہو دیں تم اپنے بہو پہ شفقہ دیں کریں اس لئے یا تمہاری بھی کوئی بہنے تمہاری بھی بیٹی کسی کی بہو بنے گی اگر تمہارے گھر میں بہو دیں تو تم اپنی بہو کو اپنی بیٹی برا کر رکھو وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے آپ لوگیں سننا بھی نہیں چاہ رہا ہے اس لئے چمان ڈاہ تو پھول کھلیں گے زندگی نہیں تو پھر ملیں گے مسافر ہو تم بھی مسافر ہے ہم بھی پھر کسی مورد میں ملاقات ہوگی فقیران ہے سدھا دے کر چلے سدھا خوش رہو تم بھی یہ دعا دے کر چلے سلام علیکم سارے لوگ کھڑے ہو کر سکتے ہیں